موسیقی میرے اور آپ کے اعمال کے اندر ایسی چیزیں ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم کامیابی کے لیے تیار ہیں ہم نجات کے لیے تیار ہیں یہ نجات کا مہینہ ہے چونکہ اللہ رب العالمین اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آداد کرتے ہیں آگے انشاءاللہ بات آئے گی اس کے تعلق سے بھی لیکن مجھے اور آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کریں ہاں ہم اپنے اعمال کے دریئے سے اس کا ادھار کریں کہ ہم اپنے کامیابی ہم نے جو برے کام کیے اس پر ہمیں افسوس ہے اس پر ہمیں نادامت ہے اور نیکی کے کاموں کا میرے اور آپ کے اندر جذبہ ہے یعنی وہ چیز جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کے لیے ہمارے اندر حرص ہو تمہع ہو جیسے ایک چیز توبہ ہماری نجات کے لیے توبہ بہت ضروری ہے توبہ صادقہ تو ہمارے ذریعے سے ہمارے اندر سے یہ آثار ظاہر ہونے چاہیے ہمارے عمل سے ہماری بات سے ہمارے کھانے اور پینے سے ہمارے چلنے پھرنے سے ہماری مجلسوں سے یہ ساری چیزوں میں ہمارے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ جو چیزیں بری ہو چکے ہمارے ساتھ اس پر ہمیں افسوس ہے ہم نے اس سے توبہ کی ہے ہم اس پر تائیب ہے اب انشاءاللہ اندہ سے وہ عمل ہم نہیں کریں گے اگر ہم نے توبہ کر لینا اپنے گناہوں سے اپنی برائیوں سے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں عمل صالح اس کے بعد کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے ان کی برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو ناظرین یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ وہ حرص ہونی چاہیے جو یہ ظاہر کریں جو نجات کے لیے سب سے پہلے تو اس عمل کی طرف ہماری کوشش ہونی چاہیے جو نجات کے لیے ضروری ہے توبہ اور اس پر ہمارے اندر وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کی حرص ہے ہم اس کو چاہتے ہیں ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو رمضان اور برک کا مہینہ ہے اس سے ہم خوش ہو اس سے خوشی منع اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں آگے بڑھیں اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم جو چیز کریں ایک اور چیز وہ یہ جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر تھا آپ کے طریقے سے ہٹ کر تھا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں مثلا ہماری نمازیں ہماری نمازیں اگر سنت نبوی کی مطابق نہیں تھی نا تو ہم اس حدیث کو پڑھیں کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر آپ کی نماز طریق نبوی کی مطابق نہیں تھی تو آپ ابھی حدیث کی کتابیں اٹھائیے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا آپ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے اس طرح سے آپ اپنی نماز کو صحیح کیجئے آپ اپنی نماز کو درست کیجئے تب جا کر کہ ہماری معاملہ صحیح ہوں گے نا اللہ کے نبی کے راستے کو اختیار کیجئے صلاف صالحین صحابہ کے طریقے کو صحابہ کی سنتوں کو خلافہ راشدین کی سنتوں کو اختیار کیجئے ان کے راستے پر چلئے کیونکہ اگر انسان ہدایت پر اسی وقت قائم رہے گا کہ جب وہ سنتوں کی پیروی کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَدُو کہ ہدایت تمہیں اس وقت ملے گی جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محتحتی کرو گے آپ کی اطاعت میں رہو گے آپ کی اطاعت کرو گے تب جا کر کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہدایت عطا کریں گے صحیح راستہ عطا کریں گے ناظرین یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے تو اسی لئے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وہ کام ہر وہ عمل جو ہماری نجات کے لئے ضروری ہے ہم اس عمل کو کریں ہم اس عمل کی کوشش کریں اس عمل کی طرف بڑھیں اور لوگوں کو بھی خود ہم اس عمل کی دعوت دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا کہ کوئی بھی چیز اگر تمہیں پتا ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو ہاں وہ دوسروں تک پہنچا دو آپ اور اپنے مرنے سے پہلے آپ اس بات کا تہیہ کر لو کہ میں اور آپ ہر وہ عمل جو ہماری نجات کے لئے ضروری ہے ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں قرآن کو پڑھانے والے بن جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں تو یہ عمل فضیلت والا ہے یہ عمل اپنی نجات کے لئے ضروری ہے نجات کی طرف لے جانے والے اعمال ہے لہذا میں اور آپ رمضان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو ہمیں نجات تک لے جانے والا ہو ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں نجات دلانے والا ہو اور ہر اس عمل سے بچیں جس کی میری اور آپ کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں رمضان اور مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کریں اللہ تعالی سے استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اسی طرح اللہ رب العالمین کے یہاں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو کسرت سے پڑھیں اسی طرح سے جو ہے اور آپ کو چاہیے ہر وہ عمل جو ہماری نجات کے لئے ضروری ہے جیسے سنت کی اتباع ہے یہ ساری چیزیں کم از کم ہم اس رمضان سے جو ہے شروع کریں اور اپنی اصلاح کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ انشاءاللہ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں